اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں فوری سرٹی میں آج ایک نئی ریسپی چکن روست کے ساتھ یا لاہوری چرگے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی لاجواب اور مزدار کسان کا یہ روست ہے اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں اس روست کے انگریڈینٹس کے طرح سالی میں چکن روست بنانے کے لیے ہمیں جو مسائلے چاہیے اس میں نمک ہے جو کہ ایک ٹیبل سپون ہے چاٹ مسائلہ اس کے اندر ہمیں ایک ٹیبل سپون چاہیے ایک ٹیبل سپون للمش پاورڈر ہے اور پاٹھو ٹیل سپون حضی ہے اس کے لیے اس میں دودت لیمن جوز چاہیے ہمیں لیومو کا جوز ایک ٹیبل سپون زیرہ ہے جسے تبوے پہ پھونکے اس کو پیس لیں گے اس کے ساتھ ہی اس کے اندر دو ٹیبل سپون ثابت ہنگی ہے اس کو بھی تبوے پر پھوننے کے بعد اس کو بھی پیس لیں گے ایک ٹیبل سپون لیسن عدد ہے اس طرف ہمارے پاس رہا ہے وہ ثابت لال گول مش ہے دس سے بارہ ہے اس کو بھی تبوے پھوننے کے بعد پیس لیں گے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ اچوائن ہے اس کو بھی ابھی طوے پر بھوننے کے بعد ہمیں اسے پیس لیں گے اس کے علاوہ اس میں پسا ہوا کرمسالہ ہے جو کہ ایک ٹی سپون ہے اور جیفن جاویدری ہے یلو فوڈ کلر ہے اس میں ہمیں دہی چاہیے دہی کو میں نے ململ کے کپڑے میں ڈالنے کے بعد چار پانچ گھنٹے کے لئے لیٹکا دیا تھا اس کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ سارا نکل گیا ہے اور ہمارے پاس یہ کڑ دہی چار سے پانچ ٹیبل سپون آگئی ہے اس کے علاوہ ہمیں اس میں جو ہے وہ دو ٹیبل سپون سرکا بھی چاہیے ہیں یہاں تابے پر اچوائن کو ڈالا ہے اس اچوائن کو اب ہم فرائے کر لیتے ہیں اچوائن کی طرح ہم زیرا سابت لال کورمچ اور سابتھنیا اس کو بھی اب میں تابے کے پر جو ہے وہ فرائے کر لوں گی اچوائن جافل جاویدری سابت لال کورمچ زیرا اور سابتھنیا ان کو فرائے کرنے کے بعد اب میں اس کافی گرینر کے اندر ان کو میں گرینڈ کر لیتے ہوں جو مسالے ہم نے پھونے تھے وہ تمام میں نے اس میں گرینڈ کر کے اس پلیٹ میں کٹھے کر لیے ہیں اب یہ تمام مسالے ہم چکن کے اوپر لگاتے ہیں یہ تمام مسالے ہم ایک بڑے ٹرے کے اندر کٹھے کر لیں گے کردہی نمک میش پیساوا گرہ مسالہ ہلڈی اور چہتھ مسالے دسنگ نگی پیسٹ دونر میں تمام مسائلے لیمن جوز جیسے پانی کے اندر مکس کر لیا ہے دو ٹیبل سپوند سکر ڈالیں گے یہ ایک بڑا سالم چکن ہے ہمارے پاس اس پر بہت اچھی طرح سے گہرے کٹ لکھا لیا ہے آگے سے بھی اس کے لیک پیس پر بھی اور اس طرف بھی اب یہ سارا مسائلہ اس پر اچھ طرح سے لکھا دیں گے کھٹ لیا ہے ڈالیں 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 کھٹ لیا ہے کھٹ لیا ہے جیسے پر بھی جہاں اس کے اندر پہ ہم یہ مصالہ لگا رہے ہیں سارا مسالہ بہت اچھی طرح سے چکن پر اندر اور باہر لگا دیا ہے اب میں اس کو اوہرنائٹ جو ہے وہ رکھوں میں ساری رات کے رکھا چکن کو میرینیٹ کے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے ساری رات میں نے اس کو میرینیٹ کر کے رکھا ہے اور اس کے پاؤں جو ہے وہ دھاگے سے باندھی ہیں تاکہ پکنے کے دوران جو ہے وہ یہ کھل نہ جائیں کیونکہ جب یہ چکن پکتا ہے تو اس کے جو لیکپیس ہیں وہ بکھر جاتے ہیں اور اس کا ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے اب میں اس کی ہم کوکنگ کرتے ہیں یہاں دیکھتی میں چار ٹپل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اس میں یہ سارا سٹکن ڈال دیں گے تھوڑا سا جو اس کا مسالہ ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اس میں میں ایک کپ پانی ڈالوں گی کیونکہ اس میں پانی پھلکو نہیں ہے تاکہ یہ آرام سے سٹیم کے اندر پکتا رہے ہیں اب اس کو کبر کر دیں گے چکن کو تقریباً 20 منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہو گئے اب بہت احتیاط کے ساتھ میں اس کی سائٹ چینج کر دیتی ہوں چکن کی سائٹ چینج کر دی ہے اب اس کو دوسری سائٹ سے بھی 20-25 منٹ پکائیں گے ابھی میں اس کو کبر کر دیتی ہوں چکن دونوں طرف سے بہت اچھی طرح سے گل چکے دونوں طرف سے اس کو تقریباً 20-20 منٹ تک پکا لیے جو اس میں تھوڑا بہت پانی ہے وہ اب میں تیز آنچ پر اس کو کھوش کر لیتے ہیں اور اس کا ڈھکن میں اب ہٹا دیتے ہوں چکن کا جو پانی تھا وہ بہت اچھی طرح سے کھوش کر لیے اب یہ پل کو تیار ہے اب میں اس کو ڈشوٹ کر دی ہوں چکن مسائلہ روزٹ بلکل تیار ہے میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چیلل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں آل کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں موسیقی موسیقی